ہائیڈریٹ ہو چکی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آئی میں آپ لوگوں کے ساتھ ونٹر سیزن کے لیے ایسی ٹپس این ٹرکس لے کے آئی ہوں جو کہ اگر آپ اڈوپٹ کریں گے تو آپ کی سکن نیچرل گلو کرے گی یہ میں آپ کے ساتھ پرومیس کرتی ہوں چند چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ کر لیں نہ کوئی اس پہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ ٹائم تو اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلڈی شائنی اور گلوئی ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے بلو اور بیڈ شیٹ کا لازمی خیال رکھنا ہے یہ بلکل جمس فری ہونی چاہیے اس سے آپ کی سکن بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور جراسیم سے پاک رہے گی تو آپ کی سکن فریش رہے گی سیکنڈ چیز جو میں نے آج کی ہے وہ میں نے اپنی نوز پہ سٹریپ لگائی ہے جو کہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کو ریموو کر دے گی یہ بہت زبرد سٹریپ ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ آپ نے اپنے نوز پہ لگا کر رکھنا ہے دین اس کے بعد آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے یہ سارے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کو ختم کر دے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی بازاری فیس ماسک یوز نہیں کرنا چاہتے یا بہت جلدی انسٹنٹلی آپ گلوئنگ اپنے فیس پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ نے لے لینا ہے سندل وود پاودر اور اس میں ایلو ویرا جیل ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا ہنی ایک چمچ کے برابر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے بڑھ کے کوئی بھی آپ کو ہوم میڈ ماسک نہیں ملے گا آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اپنے ساف سترے دھولے ہوئے فیس پہ آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے یہ ماسک ایسا آپ کی سکن پہ جادو کرے گا کہ آپ کی سکن پہ جتنی بھی ڈرائنس ہوگی وہ ساری ریموو ہو جائے گی آپ کی سکن پہ اگر ڈسکلریشن ہے تو اس کو ٹھیک کر کے ایون ٹون کر دے گا آپ کی سکن بہت زیادہ سمود ہو جائے گی وائٹ اور برائٹ ہو جائے گی اور گلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ رہ گئے ہیں آپ کی نوز پہ یا آپ کے چہرے پہ کہیں پہ بھی ہیں اس کو بھی بہت سمودلی سے آپ یہ کلین کر دے گی یہ بہت زبردست ماسک ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ڈرائ ہونے تک جتنا بھی یہ ٹائم لے 15 to 20 منٹ میں اس کو ڈرائ ہونے تک کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے ڈرائ ہونے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا ویٹ کر لینا ہے چاہے آپ شوور کے ساتھ کر لیں سپری بوٹل کے ساتھ یا اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا پانی لگا اپنے فیس پہ ہلکا ہلکا سا مساج کر لیں یہ اس سے آپ کی جتنی بھی ڈرٹ سکن ہوگی وہ بھی ریموو ہو جائے گی ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو گرلز یا بوائز کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے ظاہر سے بات ہے بوائز کو بھی فریش لوک چاہیے ہوتی ہے فریش سکن چاہیے ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ٹینیج جو گرلز ہیں وہ بہت زیادہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل کیمیکل فری ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ انسٹنٹلی گلو پروائیڈ کرے گا وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ بھی ریموو ہو جائیں گے جو بھی ایک بار آپ کی سکن کو دیکھے گا تو واہ واہ کرے گا اور پوچھے گا ضرور کہ آپ نے اپنی سکن میں ایسا کیا لگایا ہے کہ ڈلنس بلکل غائب ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو کلین کرنے کے بعد جو آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ اتنا زبردست آئے گا اور صرف ایک لاس آپ نے اس کے بعد اور سٹیپ کرنا ہے اور آپ کی ونٹر کی منتھلی تو آپ لازمی سکن کیر یہ کریں نہیں تو آپ 15 ڈیز میں ایک بار لازمی کیا کریں جیسے کہ اب سردیاں آگئی ہیں اور ڈلنس جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے سکن پہ اور ڈرائنس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے شیٹ ماسک تو لازمی بنتا ہے لازمی آپ شیٹ ماسک کوئی سا بھی لے لیں کسی بھی کمپنی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیرم کس طرح اس کے اندر سے ٹپک رہا ہے اور یہ اتنا زبردست ہمارے سکن کو مشرائز کرے گا کہ ہمارے سکن بالکل بھی ہمارے سکن ڈل نہیں ہوگی اور وائٹ اور برائٹ ہوگی آپ نے کرنا کیا ہے یہ شیٹ ماسک جو ہے اپنے چیرے پہ لگا لینا ہے 10 تو 20 منٹ کے لیے اچھی طرح لگانے کے بعد جتنا بھی سیرم ہوگا یہ ابزرب کر دینا ہے اپنے سکن میں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے کیا مزے کی سکن دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ہائیڈریٹ ہو چکی ہے اور کتنی مشرائز لگ رہی ہے میری سکن فریش لگ رہی ہے لازمی یہ 3 سے 4 سٹیپس آپ کیجئے تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے